موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں مدار میں ہوں آپ کے ساتھ چندر شکر ترشول پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش تک آتنکی حملے کر چکے آتنکوادی سنگٹھل القاعدہ نے بی جے پی کی نلمبت پروکتہ نپر شرمہ کے پیغمبر کو لے کر دیے گئے بیان کے بعد بھارت کو دہلانے کی دھمکی دی ہے القاعدہ کے سہیوگی سنگٹھل بھارتی اور مہادیب میں القاعدہ نے کہا کہ وہ پیغمبر کا اپمان کرنے کے لیے دلی ممبئی یوپی اور گجرات میں آتمگھاتی بم حملے کرے گا القاعدہ نے ایک پتر جاری کر کے کہا کہ ان حملوں میں وہیں ہندووں کو نشانہ ملائے گا القاعدہ نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہ پیغمبر کے خلاف بولنے والے ہر شخص کی حتیہ کر دے گا القاعدہ کی اس دھمکی کے بیچ وششگید اسے حلقے میں نہیں لینے کی صلاح دے رہے ہیں ادھر اس ویباد کے بیچ ویدیش منتری ایس جہ سنکر و دوار کو اپنے ایران کی ویدیش منتری حسین آمیر عبداللہ حیان کے ساتھ بیٹھک کریں گے عبداللہ حیان دیپکشی سنمندوں کو اور پرگاڑ کرنے کے ادیش سے بھارت کی تین دیسی یاترہ پڑھیں عرب جگت میں ویبادت پڑھیں کی چلتے سامنے آئی تیکھی پرتکریہ کے بعد اسلام ایک صحیح ایک سنگٹھن کے کسی صدس یا دیش کے ورش چمنتری کی پہلی بھارت کی آترہ ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت نہیں مصیبت ہے اور جو القاعدہ مسلمانوں کی حفاظت کے بجائے مصیبت ہو اس کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ اسلام کو سرچہ کوج بنا کر کے انسانیت کو لہو لہان کرنا چاہتے ہیں جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے ہندوستان میں دنیا کے سبی دھرمہ علم بھی رہتے ہیں ہندووں مسلمانوں سکھوں عیسائیوں پارسیوں یہودیوں یا جتنے بھی دنیا کے دھرمہ آپ گن لیئے ہندوستان میں رہتے ہیں اور ان کی ساماجیک آرٹھیک شہچڑک سمویدھانیک اور دھارمیک سوطنترتہ اور سرچہ یہاں محفوظ بھی ہے اور مضبوط بھی ہے اور اس لیے جس طرح سے پاکستان پرائیوجید پرپاگنڈے کے چکرویو میں کچھ لوگ بھنس رہے ہیں انہیں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کی ایک بھارت شریش بھارت کی طاقت انیکتہ میں ایکتہ کی طاقت کو کوئی کمزور کر ہی نہیں سکتا یہ دیش وہ دیش ہے جو باسودیو کٹمبرکم کی سنکلپ اور سنسکاروں سے آگے بڑھڑا ہے لیکن اس کا کتہ ہی ارتھ نہیں ہے کہ یہ دیش کمزور ہے اور اس طرح کے آتنگوادی سنگٹھن یا اس طرح کے پاکستان پرائیوجید پرگراموں کے ذریعے ہمارے دیش کی ایکتہ اور ہمارے دیش کے سوہارز کو کوئی نقصان پہنچا لے گا ہوتا ہے چوہ ہوتcych کی تنا تELLIš avait ہوت وعدiem اپنی بyba 화 otage یاباسی برای ٹھائی ٹھا ہاتھ کہ ہوتا ہے پ here ہوتا 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 دیش ہوتا ہمارت کی I can see of hindus hindus are not who says hoe many hindus have made a issue out of the fact that that malvi said that it is not shivling it is fountain how many so I think I think the muslims have to appreciate that just for raising the issue and and creating unrest and disturbing peace, internal peace of this country there is no need to make it a prestige issue there is no need to disturb the peace and tranquility of this great Nation we have other things to do we have to fight enemies, we have to develop infra we have to make economic growth all this is possible only when there is a peace and tranquility in this country سکھ کے سائی اور دوسرے دھرم کے لوگ سیکلوں سال سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں سمسیائیں بھی ہوئی ہیں تو ہم لوگ کے پاس کوٹ کا چہری ہے ان کو سالو کرنے کے لیے سمسیائیں کچھ سمسیائیں ہیں جو کافی پرانی ہیں انگریزوں نے جس طریقے سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنا ہی جس نے مسلم سیپریٹس ٹینڈنسیز کو بھی بڑھایا اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا گھٹھن ہوا اور پھر پاکستان لاکھوں لوگ مرے اس کے اندر ہندو مسلم دونوں تھے پھر اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ پاکستان نے بجائے بھائی چارے کی پالیسی اپنانے کے پاکستان جب نے ملیٹنسی کی پالیسی اپنائی سمسیہ کو اور ایگرابیٹ کرنے کے لیے تنکوادیوں کو بھیجنا شروع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری جو اس کو ہم کو بڑی پکچر میں دیکھنا چاہیے اور یہ ہے کہ یہ پرابلم جو ہے بھارت کی پرابلم ہے بھارت جس نے اس طرح کا بھارت کے اندر پروفیٹ محمد کو بہت ریورٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ ان کی مانتہ ہے ہماری سرکار نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کی جو کچھ بی جے پی کے سپوکسپرسن نے سٹیٹمنٹ دی تھی پروفیٹ محمد کے خلاف اس سے ہندوستان کی سرکار سہمت نہیں ہے اس کے باوجود الکایدہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے چار شروعوں میں یوپی میں ممبئی میں ڈلی میں اور گجرات میں بڑے پیمانے پر سویسائیڈ بامز اٹک کریں گے ہندوستان ہر پرکار سے تیار ہے اور اگر انہوں نے کوشش کی تو ان کی تمام کوششوں کو پیفل کیا جائے گا ان کو جلد سے جلد موت کے گھاٹ اٹھا جائے گا ابھی کے زمین میں جیسے گا اس دن پہلے کی رات میں جو سکتا سامنے آئیتی جمل کسیر میں آپ کیا اس سے ریلیٹ کرکی سکتے ہیں کہ پاکستان کا زمین کو ایک ڈرون کے زریعے جو آئیے دیل بھی جا رہے ہیں پاکستان تو بہت بڑے پیمانے پر انگولڈ ہے پاکستان ہر موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور یہ تو بہت بڑا موقع اس کو مل گیا ہے ہندوستان کو نقصان پھنچانے کے لیے آل قیدہ کے اوپر پاکستان کی ضبطس انفلوینس ہے اور آل قیدہ کے حملے کی دھمکی کے پیشے کیول اور کیول پاکستان کا آتھ ہے اسی مددے پر آچرچہ کریں گے تین مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لالان سنگھ رکچہ وشششگی سب سے پہلے آلوک جی آپ کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا لیکن کم سے کم ابھی سب ہی دنوں کو ایک جوٹ کر کے بھارت کی بات بھارت میں رہنی چاہیے اور جس طرح کا ماحول بن رہا ہے اس کو روکنا چاہیے اور ایک سربدلیہ بیان بھارت کو جاری کرنا چاہیے کہ ہمارا آنترک معاملہ ہے اس میں کسی بھی دیش کا ہاستکچیب ہمیں بلکل پسند نہیں ہے اور جس طرح الکایدہ جیسے تالیبان جیسے سنگھٹن کود رہے اس لڑائی میں ان کو روکا جانا چاہیے یا ان کو ایک بڑا سندیش دیا جانا چاہیے ایک جوٹ ہونے کا ہے بھارت کی اسمیسہ کو بچانے کا ہے بچانے کا ہے اور اس پر اگر کوئی بھی دل راجنیز کرتا ہے اس سے بڑا دیس روحی کوئی نہیں ہو سکتا ابھی ڈالکایدہ کے جو منصوبے ہیں جو انہوں نے پردرشت کیا ہے اگر ہم ہمارے کسی سنیوگی نے یا ساتھی نے مان لیے کوئی اپنان جنرک سب کا استعمال کیا تو وہ جہی بھی کرتے ابھی آلکایدہ کے منصوبے بھارت کو اس در نہیں رانے دینا ہے آکستان کا پورا پردرشت پرابت ہے اس کو اور اب آفگانستان میں آلکایدہ پرابر اپنے ہاتھ پر بھت پسار رہا ہے اور سالیمان سے ان کی دوستی دن پر دن گھاری ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے ابھی کا وقت ہے دیس کے کتنے بھی لوگ ہیں کتنے بھی تل ہیں تلگت راجنیز سے اوپر اٹھ کر بھارت کی اکھنٹا اور اسمیتا کو بچانے کے لیے دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم ایک ہیں اور کسی نے پر ہماری صرف تیری نظر کی تو اس کی امیت سینی پہ جا دیں گے ہماری سینہ پوری طریقے سے سیار ہے اور ہماری جنسہ بھی پوری طریقے سے سیار ہے کہ ہم اس طریقے کا کوئی فارضہ اندوستان کو بھی کنڈیز کر لے کا حق سلسل نہیں ہونے دیں گے بلکل گریراج گرگ جی دیکھیں اب یہ بیان جو آیا اس کے بعد کہیں اس پسٹی کرنے میں دیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں دنیا دیش دنیا میں جب پوچھا گیا تو بھارت نے اپنا اس پسٹی کرنے میں دیا لیکن القاعدہ اور طالبان جیسے سنگٹھن جب اس طرح کی دھمکی دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب پورے سبھی دنوں کو ایک جوٹ ہو کے بیان جاری کرنا چاہیے کیا لگتا ہے آپ کو کیا مائنے ہیں میں سبھی دنوں کو ایک جوٹ کرے گا کھول بلائے گا کھول یہ پہل کون کرے گا اور اس بیماری کی جڑ کون ہے پچھلے آٹھ سال سے دیش کے اندر جس طرح کا واتوان بنایا جا رہا ہے جس طرح کی یہاں راز نیتی ہو رہی ہے جس طرح سے دیش کا بٹوارہ دیش کے اسمیتہ کے اوپر بار بار کھٹھارا گات کیا جا رہا ہے یہ پریشتی نے جب ہی تو پیدا ہوئی ہے اگر ان کو سروں میں ہی روک دیا جاتا تو یہ پریشتی تھوڑی پیدا ہوتی الکاعدہ کے بچوبے پورے نہیں ہونے چیئے پورا بھارت ایک ہے ہم سب ایک ہے لیکن جو شاشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنی نیتی اور نیت ساپ کرنے پڑے گی شاشن کے لیے بھوکے بیڑیے کی طرح شاشن میں بنے رہنے کے لیے ہندوستان میں یہ بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں بھائی سے بھائی کو لڑانا چاہتے ہیں پورے آٹھ سال کے اندر انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے کہ نو جوان کو دھرم کا ایسا دھر پلا دیا ہے ایسی اپنی چھٹا دیا ہے کہ آج مہنگائی کو پر جھان نہیں ہے بے روزکاری پر جھان نہیں ہے یہ نوٹ ونڈی جب انہوں نے کی انہوں نے کہا آٹھ اگوات جڑمون سے ختم کر دیں گے آج آٹھ سال میں آٹھ اگوات ختم ہوا گیا آج کشمیر کے اندر واپس پلائن ہو رہا ہے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کشمیر کے اندر سمیشن کا سمادھان کر دیا اور کشمیر کے اندر ہم اپنے استاپتہ کریں گے ان کو استاپتہ کو واپس لے کے جائیں گے آج کشمیر میں لگاکتار پر دن گہر کشمیریوں کی ہٹے ہو رہی ہے اور مردان منتری جی موک کے اوپر تعلہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں گرہ منتری جی تعلہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کے بھارٹی دنٹا پارٹی کے پروکتہ جب یہ بیان دے رہے تھے پارٹی سے نکالنا کوئی موکتما درد ہونا چیئے ان کو اریکس کرنا چیئے تو ایک میسیج جاتا پورے ویسو کے اندر کہ ہاں بھارٹی جندہ پارٹی کی بھارٹی جندہ پارٹی کے اندر جو شاشن کرنے والی سرکار ہے اس کی نیت و نیتی صاف ہے آپ باشر تو دیتے ہو کہ سب کا ساتھ سب کا بکات سب درموں کا ہم آدھر کریں گے لیکن کر کیا رہے ہو آپ آٹھ سال سے آپ یہ تو کر رہے ہو جو پانسو سال پڑھانے مددے ان کو اٹھا کے آپ اور ہندو مسلم کر رہے ہو جی آج دیکھ ایک جوٹ ہے ہم دیش کے ساتھ ہیں لیکن اس طرح کی جو باشا اس طرح کی جو بیان اس طرح کی چرچہ جو ڈیبیٹ میں کرنے والے بھارٹی جندہ پارٹی کے پروکتہ ہیں ان کو بین کرنا چیئے ان کے خلاف مکر میں درج ہونا چیئے ان کو جیل جانا چیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لالن سنگھ جی ایک بہت گہرا سوال یہ ہے کہ ہم صدیوں سے صدیوں سے ہم یہ سندیش دیتے رہے سامپردائک سوہاتر کا پوری دنیا میں ہمارا یہ اتحاس رہا کہ ہم نے ہر کسی کو گلے لگایا آج ایسا کیا فرق آ گیا کہ پوری دنیا میں ہمارے خلاف آواز اٹھنے لگ گئی اور اس پورے یوگدان کو بھلا دیا گیا جو ہم نے صدیوں سے پوری دنیا کو دیا ہے ایک رہنے کا سندیش چند سکھر جی اے جے رکشہ جانکار میں پہلے تو یہ کہوں کہ جو الکایدہ ہے اور لسکر ہے اور تالیبان ہے اور آئی ایس آئی پاکستان ہے وہ آج کے ڈیٹ میں پوری سنجھت طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے ساسیر کے اوپر کینڈید ہو کر اور بھارت میں جو الکایدہ ہے اور تالیبان ہے جو اس نے پہلے کہا تھا امریکہ کو بھی یہ سنجھ دیا تھا کہ ہم الکایدہ کو یہاں آپ پڑھنے نہیں دیں لیکن سچا ہی ہے کہ پیساور کے نزدید یہ گیارہ تیارنگ سنٹر سات مہینے سے پاکستان کے دوارت چلا ہی جانہی ہے اور یہ پوری طور پر تیاری تک تھا بھارت میں جو سنتاون دیشوں کا ہوا اسی ہے اس کو ساپ کہا ہے کہ بھئی آپ جس سے بڑی دکھی بات یہ ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ راجیتی بات کرو لیکن سب سے جانہاں راجیتی دل جو ہیں وہ اپنے آگ کو اپنے ستہ کے اوپر کابید ہونے کے لیے لگاتا پاکش اور ڈپاکش ایک دوسرے کو آروپ اور پرتیاروپ لگا رہے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہو کاشمیر میں آج جو حالات ہے آج مہتا کھیر بھوانی کا وہاں ایک ملہ بھلا ہوا ہے کیا کارن ہے کہ آج ہندو اور مسلمان اپنے آپ میں بڑھ چکا ہے اس کا خاص کارن وہی لوگ ہیں جو گلت بیان بازی کرتے ہیں میں مانتا ہوں اگر نیپور سرما دی نے اس طرح کا بیان دیا تو بھائر سکار نے پاپ لبجوں میں کہا کہ یہ ہمارا اس میں کوئی مطلب نہیں انہوں نے جتی کا درمتے اس طرح کی بیان دی ہے جس کو ہم ڈکارہ کرتے ہیں لیکن یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے سور پر ہر نوگ اپنے اپنے مطلب بھی دے رہے ہیں کیا میں یہ بولنگ ہرس بڑھ کرتا ہوں اس طرح کی بیان بازی کیوں کہیں بھاروک عبداللہ اور کہیں کوئی کیوں بیان بازی کر رہا ہے کیوں نہیں پوری دی ہے ایک ہو رہا ہے اور یہ کوئی دور پر سنتا منتیس جو آئی سی ہے جس کے ایران کے آج بیدیس منتری یہ جسے میٹک ہمارے بیدیس منتری کے ساتھ ان کی ہو رہی ہے کیوں نہیں ان کو بتایا جائے کہ ہم اپنے پیغمبر محمد کو بھی سمان کرتے ہیں ہم اپنے رام چنجی کو بھی سمان کرتے ہیں ہماری دیش کی جو براست ہے یہ سبھی دھرموں کو ایک سمان ماننے کے لیے بنائے اور وہ سمبران کا یہ ہمارے کو نیدے کیا ہو رہا ہے سب سے بڑی دکھلی سکتی یہ ہو گئی ہے کہ بیان بازی ہر کو ستہ کا قابل کونے کا ایک سب سے بڑا مادھیم نظر آ رہا ہے اور کوئی بھی حرض نہیں ہے جب شرچہ بل اپنی چوکسی اپنی کاروائی کر رہا ہے چاہے وہ تارگیٹ کرنی ہو یا اور کوئی آتن کی حملہ القاعدہ کی کیا مجال جو بھارت کے انڈر LOC کے انڈر انٹرپیر کر دے میں آپ کو دعوے کا ساتھ کہتا ہوں وہ بنگلہ دیس پاکستان نہ سمجھے اگر آل قاعدہ نے تھوڑی بھی گلتی کی تو اس کو وہی جواب ملے گا جیسے وہ اپنے آپ کو پوری طور پر سبوند ہو جائے گا کہ میں دعوے کے ساتھ میں سکتا ہوں لیکن سترک رہنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آلوک جی آلوک جی آلوک جی ایران، ایراک، قبیت، سعودی عرب، اومان، سعیقت عرب امیرات جورڈن، افغانستان، پاکستان، بہرین، مالدیب، لیبیا اور انڈونیشیا یہ ان دیشوں کی سوچی ہے جنہوں نے ایک بیان کو لے کر بھارت کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے نیدر لینڈ سے ایک بیان آیا ہے کیا یہ ویدیش نیتی پر بھی کٹھارا گھات نہیں ہے کہ آج بھارت کے دوست ہو کے کھڑے دوست کھڑے ہو کے کہتے دنیا میں کہ بھارت کا ایسا سواب نہیں ہے جس کے لیے بھارت کو گھیرا جا رہا ہے آلوک جی آپ نے میرے سوال کو سنا ایک بچہ آپ پھر سریع کر دیجئے آلوک جی بہت سارے دیش ہیں جو بھارت کو اس بیان کو لے کر گھیر رہے ہیں بھارت نے اپنا اسٹینڈ کلیر کر دیا ہے کہ ہمارا سبحاؤ ایسا نہیں ہے ہم اس طرح کا دیش کوئی آچران نہیں رکھتے ہیں کیا ویدیش نیتی پر کٹھارا گھات نہیں ہے کہ بھارت کے کسی بھی مطردیش نے یہ پہل نہیں کی کہ نہیں بھارت ایسا نہیں ہے دیکھئے آپ کو یاد ہوگا آدمی ہے ایم ایف حسین جی ارے سر میں سوال کیا پوچھ رہا ہوں آپ جواب کیا دے رہے ہیں آلوک جی میں ویدیش نیتی سے جوڑا سوال پوچھ رہا ہوں ایم ایف حسین جی کو رہنے دیجی آپ میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ ویدیش نیتی پر کٹھارا گھات نہیں ہے کہ آج بھارت کے مطردیش کھڑے ہو کے کہیں دنیا میں کہ نہیں بھارت ایسا نہیں ہے نیدرلینڈ سے ایک بھیان آیا ہے ہاں نیدرلینڈ سے آیا ہے نا یہی تو کہہ رہے ہیں ہم چالیس دیشوں کے سامنے اکیلے نیدرلینڈ کا بھیان آیا ہے یہی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے آپ دیکھتے رہیے آنے والے وقت میں اور بھی دیش کھڑے ہوں گے مجبورتی سے آپ کے ساتھ اس ایشو پر اور یہ ایشو ہم نے کلیر کر دیا کتھار اور سعودی عربیہ کو ہم نے ان کو پاچک سے نکال دیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گیا ہے اور جو بھی نیتی گز کروائی ہے اس پر ہو رہی ہے وہاں تو یہ معاملہ تھنڈے بستے میں چلا گیا لیکن دوسرے لوگ اس کو لے کے تھوڑے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر جو الکائدہ، لسکرے، طیبہ اور تالیبانی سنیتر ہیں یہ اگر آئیں گے اندوستان میں اسی طریقے کا اپدرہ کرنے ہم اس کے لئے پوری طریقے سے تیار ہیں نہیں وہ تو پورا دیش جواب دینے کو تیار ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ ویدیش نیتیب کو ٹھارا گھات نہیں ہے کہ اب تک بیان آنے چاہے تھے ایک اکلے نیدر لینڈ کا بیان آیا دیرے دیرے آئیں گے آپ دہر رکھئے اور بھی سیتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم تو دہر رکھے ہوئے ہیں کیا لگتا نہیں ہے کہ ویدیش نیتیب کو ٹھارا گھات ہے چالیس دیش بیان دیتے ہیں تو کم سے کم دس دیشوں کو بیان آنا بھی چاہیے کہ بھائی بھارت کا ایسا سبحاب نہیں ہے ہم تو صدیوں سے چل رہے ہیں سوہادر کو لے کے چندر شکر جی آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ویدیش نیتیب کے اوپر پھٹھارا گھات ہے لنبے سمیسے جو ہمارے پچھلے کئی دسکوں سے جو ہمارے مطر دیش تھے آج ان سے سمجھ سوہادر پون نہیں ہے ہمارے بھار سرکار کی نیتیاں جس طریقی بنی ہوئی ہے اس نیتیوں کے قارن ہمارے جو مطر دیش تھے ان کے من میں کئی نہ کئی کھٹاس پچھلی دنوں میں آئی ہے جو لمبے سمیہ تک ہمارے مطر دیش رہے ہیں آج وہ مطر دیش ہمارے کئی نہ کئی جو ہے آپ بلکہ صحیح کریں کہ اب تک ہندوستان کے پخش میں مطر دیشوں کے بیان آ جانے چیئے تھے لیکن وہ نہیں آیا ابھی تک جبکہ دریدے سمیہ پورا ہو رہا ہے آج دیش کے پردھائی منتری جی کو آگے بڑھ کے اور پورے دیش کو محسوس میں لڑنا چیئے اور یہ کہنا چیئے کہ نہیں بھارت کے جنتا پارٹی یہ نیتی نہیں ہے یہ نیت نہیں ہے ہم پیغمبر صاحب کا آدھر کرتے ہیں سممان کرتے ہیں سب دھرموں کا بھارت میں سممان کرتے ہیں جیسے پہلے ہوتا تھا لیکن وہ آگے بڑھ کے نہیں ہے یہ بات کہہ رہے ہیں اس لئے کہ آپ دری دری یہ بات بھارت کے دیش کے پردھائی منتری جی وہ آگے بڑھ کے آگے آنا چیئے اور یہ کہنا چیئے اور بھارت کے سبھی دلوں کی بیٹھر بھلا نہیں کیے بیٹھر بھلا کے یہ کہنا چیئے کہ بھارت سبھی دھرموں کا آدھر کرتا ہے سبھی دھرموں کا بھائی تارہ بڑھا کے رکھیں گے جو ہماری پرمبرہ رہی ہے جو ہمارے وزدودے وٹممم کی جو ہماری نیتی رہی ہے اس نیتی کے اوپر ہم سلے گے تو اگر بھارت سے جنتا پارٹی کا پروکتہ اس لئے کہ اگر آسان کرے گا بھرشیو ناگر کرے گا تو اس کو دیش رویل بھا کا دردہ دیا جائے گا اس کے خلاف بھکت مادر جوگا اس کو خلاف کاروائی ہوگی یہ کہنا چیئے پردھار منتری جی وہ چوں نے کہنا چیئے پردھار منتری جی وہ ادھیکرت پروکتہ تھی نپور شرما بھارت سے جنتا پارٹی کی ادھیکرت پروکتہ تھی نمین کمار جنٹل دلی پردیش کے ادھیکرت پروکتہ تھے وہ آپ ان کو سادر مرتی نہیں کہا سکتے گررہ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس پر بھارت میں اسٹینڈ کلیر کر دیا اور ایسے میں تمام بیان آ رہے ہیں تو لشت روپ سے کہیں نہ کہیں تو کہاں تو انہی آٹھ سالوں میں سعودی عرب میں مندر کا نرمان شروع ہوا کہاں رامائن لے کے سعودی عرب کے پرنس آئے تو کیا نہیں لگتا کہ یہ سواہدر کہیں کھٹائی میں پڑ گیا اور اس کو ایک بار پھر پنر ملیانکن کی ضرورت ہے اور ویدیش نیتی کو کم بھیرتا سے لینے کی ضرورت ہے بلکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے پنر وچار کرنا چیہے پردھان ملدی چکو دو قدم آگے بڑھ کے آگے آنا چیہے دیش کے سبی ویبکشی دلوں کو بھی بھولانا چیہے اور پورے ویسو میں سندے دینا چیہے کہ بھارت جو وشودیر کھٹم بھر کی پرمبرہ ہے جو سبھی دھرموں کو ساتھ لینے کی پرمبرہ ہے سبھی دھرموں کا آدھر کرتا ہے چاہی سکھوں چاہی کرسنوں چاہی یعودیوں چاہی اسلاموں اور چاہی ناہیتو دھرم ہو سماتن دھرم ہو سب کا ہم آدھر کرتے ہیں کہیں کسی پرکار کی کاروائی نہیں ہے اور بھوشیر میں یہ دی بھارت جنتا پارٹی کا کوئی بھی پروکتہ کوئی بھی کارکتہ یا دیش کا کوئی بھی ناغرک اس طرح کی حرکت کرے گا بیان بازی کرے گا کسی دھرم کا اپنات کرے گا تو اس کے خلاف دیش دلوں کا مقدم آدھر جھو گا کہنا چیہے ان کو آگے آکے بلکل لیلانزی جی کیا لگتا ہے کہ وہ سب الگ بات تھی یہ الگ بات ہے کہ سعودی عرب کے پرنس رامائن لے کر چلتے ہیں اور وہاں مندر کا نرمان کرواتے ہیں تمام دنیا سے خبریں آتی ہیں بھارت کے پرتی اور اب یہ جو ہوا ہے کیوں نہیں یہ سندیش گیا کہ بھارت ایسے سوہاو والا دیش نہیں ہے یہاں سبھی دھرموں کے پرتی سمبھاو ہے اور صدیوں سے ہم اس پرمپرا کو بنا کے رکھتے آئے ہیں آج یہ کیوں ہو رہا ہے چنسیکر جی آپ نے بہت اچھے بات تھا کہ ہماری جو بیراست اور سنسکرٹی اور سبیتہ ہے یہ سانتی پریے ہے سنو سئی اب یہاں ایک سوال اور میرا حصہ ہے کہ کیوں نہیں پاکستان کے اس بیان کو پوری بھارت باسی ہر پارٹی اور ہر میتا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم بیس کرو اور بھارت کے پچیس کرو مل کے ہم بھارت سے ایک الگ اپنا پاکستان کا نبان کرے گے یہ میڈیا میں ان کے بڑے نتاؤں کا فاصل ہے میں بولتا ہوں کوئی گھر مسلمان احمدیہ اور بلوچ کے مسلمان ان کے بارے میں وہ پہلے نہیں سوچتا تو اس کے اوپر بھی کاؤنٹر ضروری ہے کیونکہ سب کا جر پاکستان ہے اور میں اس دعوی سے بہت دکھتا ہوں کہ اگر بھارت کی زمیرہ نتک در اس سمیہ نہیں گھری ہوئی اور پاکستان کو جیسے نرندر مہدی صاحب کے بارے میں کوئی بھی بیان آتا ہے وہ ٹھیک ہے پچیس کرو میں سب کچھ ایکسپٹیبل ہے لیکن پاکستان اگر کوئی بات ان کے نیٹاؤں کے دورہ بولی جاتی ہے تو سمیہ آ گیا ہے کہ اس سمیہ چنسے گھر جی ان کا بیروز جی آ جائے کیونکہ جو 57 OIC دیس ہے وہ اسی کے کارل آج بھارت کے بیروز میں آ گیا ہے لیکن آج ایران کے بیجیس منتری یا سنکردی جیئے بات چیت ہوگی بھارت کا جو صحیح روپ ہے وہ پتا چلے گا اور یہ بھی بات آپ نے ٹھیک کہا ہمارے جو دیس مطر ہیں ان کو کھڑا ہونا چاہیے کہ بھارت کی جو اپنی سمیتا ہے جو سنسکرتی ہے جو اس پر بھانا سے کام کرنے کا کوئی نتک سوچ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی دھرم کے اوپر کوئی کباب بنا سکے لیکن کہ وہ نپور سرما نہیں کوئی بھی باتی کا اور کسی بھی دھارمی سنگٹھن کا اگر غلط چیز کے اوپر وہ سپورٹ کرتا ہے اس کو اسی سمیں کابو کرنا قانونی پرکیریا کے دورا یا توسک ہے کہ میں دعوت کے ساتھ کہتا ہوں بلکل آلوگ گی دیکھئے آن تک سنباد کا جو اثر ہے وہ انتراثری سنبندوں پر بری طرح پڑھا اور اس کے بعد القائدہ جیسے سنگٹھن طالبان جیسے سنگٹھن بھارت کو صلاح دے رہے ہیں کیا نہیں لگتا کہ ایک وشویابی سنباد کی آوشکتہ ہے اور ایک وشویابی سنباد بھارت کو کرنا چاہیے اور اپنے بارے میں پھر سے ایک بار دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور آپ ہمارے بارے میں ایسا کیوں بول رہے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے آج بھارت کو سمجھانا چاہیے تمام دیشوں کو جن کے ساتھ ہمارے سممند صدیوں سے چل رہے ہیں بھارت کے سارے دلوں کو سارے نیتوں کو بھلا کے ایک میسیج دینا چاہیے کہ بھارت جو ہے مجبوط دیش ہے ہم سب بھارت کے ساتھ ہیں اس کے بعد آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ جو دوسرے دیش ہے جہاں بھارت کے خلاب ماہول پیدا ہو رہا ہے ان کو وشوات میں لانا چاہیے ان کو یہ وشوات لانا چاہیے کہ ہندوستان کی صدیوں کی جو پرمبرہ ہے لگاتار جو دیش کے اندر پرمبرہ رہی ہے سبھی دھرموں کا آدھر کیا ہے سبھی ہمارا سمیدھان یہ کہتا ہے کہ ہر یکتی کو اپنے دھرم کو مانے کا ستمتہ عذikار بھی آگیا ہے ہم اسی سمیدھان کے تحرم بھجے ہوئے ہیں اور ہم کسی بھی پرکار کے ایسے آسران کرنے والے کے خلاف نہیں ہیں یہ کرے گا کون جو بھارت مانے سرکار میں بیٹھے ہوئے وہ ہی کرے گی گراج جی سمیں سم آپ تو رہا ہے وشویابی سمبات کی آوشکتہ ہے اور بھارت کو یہ تمام ان دیشوں کو جن نے بھارت کی اوپر انگلی اٹھائی ہے انہیں بتانا ہوگا کہ ہم صدیوں سے اس پرمبرہ کا نربان کرتے ہوئے آئے ہیں جب کئی دیشوں نے اس سے مو موڑ لیا اور اس بھارت کا کوئی حملہ ور اتحاس نہیں ہے ہمارا گلے لگانے کا اتحاس ہے یہ اس بار بھارت کو ان تمام دیشوں کو سمجھانے کی آوشکتہ ہے برحال دیش و دیش کی تایاترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے این بیلیو موسیقی